ہلو ایسے پہلے میں آپ کا شواغت ہے اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپٹر ٹوین فیلم جرنی ٹوین فیلم جرنی میں انٹر کرنے کے بعد آپ کے لائپ میں کیا کیا چینجز آتی ہے تو پہلا چینجز آتی ہے کہ آپ اس سے پہلے ایک ڈیوائن لب کو ایکسپرنس نہیں کی ہوئے ہوتے ہو یا اس پوائنٹ پہ آنے کے بعد آپ ایک ڈیوائن لب کو ایکسپرنس کرتے ہو جو آپ کو آپ کے ریالیٹی پہ کوششن کرنے پہ آپ کو کرتی کہ جو اب تک جو لائپ جی رہے تھے وہ آپ کو شاری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی کہ یہ سب لائز تھا اور سب ایک ایک تھا وہ آپ کے سامنے کھلیر ہوتی آپ کی سپیچول آویکننگ ہوتی ہے کھلینی آویکننگ ہوتی ہے آپ سپیچولی بہت ہائیلی آگے بڑھتے جاتے ہو سیکنڈ آپ کی مینیفیسٹیشن پاور یہاں پہ بہت ہائی ہو جاتی جو آپ شوچتے ہیں آپ کے لائپ میں ہونے لگتی ہے جو آپ کی جو بھی ایکسپیکٹیشن رہتی ہے جو بھی اچھائیں ہوتی ہیں پہلے جو آپ میں شوچ رہے ہوں گے یہاں پہ وہ اچھائیں بری ہونے لگتی ہیں پاس کے جو نیگٹیو حیبٹ ہوں گے نیگٹیو ٹھنگز ہوں گے وہ سارے چیزیں ہٹ جائیں گے آپ کے ریالیٹی سے یہاں پہ اپنے آپ سے ریال سے سول سے کنیک کرتے ہیں سول آپ کا ریال سلت ہے تو آپ کے لائپ میں سب ریالیٹی ریال والی چیزیں آئیں گے جو آپ کے فرینڈ ہوں گے جو آپ کے ٹاکسک فرینڈ ہوں گے جو آپ کے لائپ میں ٹاکسک لیسنسپ ہوں گے وہ ہٹ جائیں گے یہاں پہ سو آپ یہاں پہ انوار کرتے ہو تو ویسے ویسے جو فالس لوگ ہوں گے ہو سکتا ہے بہت کلوز لوگ ہوں گے جو بہت ہی کلوز فرینڈ ہوں گے وہ ہٹ جائیں گے اگر ٹاکسک ہوں گے ریال نہیں ہوں گے تو وہ ہر جائیں گے آپ کی ریالیٹی سے تو یہ بھی ہوتا ہے نیچ جو آپ کے ٹون پارٹنر ہوتے ہیں وہ آپ کے انٹویشن سے کنیکٹ ہوتے ہیں آپ کا ان کا ہائیر سلف کنیکٹیڈ ہوتا ہے شو آپ جب بھی آپ جو بھی شوچیں گے جو بھی ایک لیبل پر آپ ہائیلی جب اسپیچولی آگے بڑھتے ہو تو ایک لیبل پر آپ دونوں کی ہائیر سلف کنیکٹیڈ ہے تو آپ کو ڈیپلی سمجھتے ہیں آپ کو بات کرتے ہو اور نہیں کرتے ہو وہ آپ کو ڈیپلی سمجھتے ہیں اور یہاں پر آپ ایک ہیلر کی ایک پوائنٹ پر جانے کے بات آپ اپنے لائپ میں ایک ہیلر کی طرح کام کرنے لگتے ہو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں and you feel new vibration, new reality, new dimension میں چلے جاتے ہو آپ کی consciousness یہاں پر رائج ہو جاتی ہے تو یہاں پر رہتے ہوئے بھی آپ ہائیر دائمینسن میں وائیڈ کرتے ہو آپ کی consciousness یہاں پر رائج ہو جاتا ہے آپ کی speechful awakening بہت ہائی بڑھتی جاتی ہے آگے آگے اور جو آپ کی twin partner ہے ان کی شات آپ کا ایک telephathy bond کنیکٹ ہو جاتا ہے جو بہت ساری conversation telephathy آپ کر پاتے ہیں جو بہت ہی high level کی ہوتے ہیں جو normal telephathy آپ کسی کے شاتھ feel کرتے ہوں گے وہ normal ہوتا ہے بہت یہاں پر telephathy connection بہت ہائی ہوتی ہے so یہ سب آپ تب ہی feel کرتے ہیں جب آپ اس جرنے میں enter کرتے ہیں جب اپنی divine counterpart سے ملتے ہیں تو یہ ساری چیزیں feel کرتے ہیں because وہ different body ہے باقی وہ آپ کا ہی soul کا part ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کو reality share connect کرنے کے لئے آپ کے purpose تک پہنچانے کے لئے اور اس جرنی میں ascension کے path پہ آنے کے لئے ایک reunion میں اور جس یہاں پہ love level پہ vibrate کرنے کے لئے